نمشکار میں ڈاکٹر ریتے شاہ رہا ہوں جیولوجسٹ ہوں بائی پروفیشن اور گینیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہوں پچھلے بیس سالوں سے میں آرمی کے لیے رداق میں پانی دینے کا کاریاں کر رہا تھا بورڈرز میں چائنہ کے اور پاکستان کے ساتھ اور اسی کے دوران کرتے کرتے ایک جگہ مجھے آرٹیشن کنڈیشن ملی جو ہائیسٹ ہو گئی اور اس کے قارن میرا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ گیا میرا جنم شملہ میں میرے نانا جی کے گھر میں ہوا تھا اور میرا بچپن لور بزار کی گھڑیوں میں مال روڈ کی سڑکوں پہ اور مرینہ کی اترائی اور چڑھائی کے بیچ میں بیٹا کیونکہ میری پرائیمری ایڈوکیشن ایڈوڈز میں ہوئی تھی سکول سے زیادہ آریا سماج کا میرے جیون میں اور اس کی وچاردارہ کا میرے جیون میں بہت پرباو رہا بچپن سے ہی کیونکہ میرے نانا جی مانتے تھے کہ آریا شبد کا مطلب ہے شریشت نوول اور یہی ایک سوتر ہے جو ہمارے پورے بھارت ورش کو جات پات سے ہٹا کے ایک اگرم راشتر بنا سکتا ہے ویدی وچاردارہ ویجیان سے پریریت وچاردارہ ہی ہمیں سورنیم یک کو جلد سے جلد اگرسر کرا سکتی ہے میری ہائی ایڈوکیشن دسویں تک میرے کو کسولی آنا پڑا کیونکہ میرے ماتا جی پتا جی وہیں پہ کاریر رکھتے اور میرا سبھاگیا تھا کہ میرے کو اچھے اچھے ٹیچرز وہاں پہ ملے سینڈ ویریز میں مرسز منگلوئے مرسز سبیتا منموہن سنگھ جو جسپال بھٹی جی کی وائف ہیں عفضل جی مائیکل سر سسٹرز اور ان سب نے اچھا یوگدان دیا ہماری پڑھائی میں اور ہم اچھے نمبر لے کے وہاں سے آگے ہمارے ٹینت میں اب جیسے آج ٹینت کا بوڑ آیا تو وہ میرے کو اپنا دن یاد آ رہا تھا بڑی کشمکش تھی کی کیا بنیں کیا کریں اور وہی کشمکش آج بچوں میں بھی ہے آج میری بیٹی کا بھی ریزلٹ آیا ہے دس وی کا اور وہ کشمکش جو میرے میں تھی پر نمبر اچھے تھے تو ماتا پیتا نے سوچا کی اب سائنس لے دو میڈیکل لے دیں اور ان کو ڈیوی کالج میں ہمارا پر ایک چیز تھی کہ میرے کو میڈیکل لے دیا ڈیوی کالج میں جا کے اور پر جب میں نے ڈائسیکشن کرنے گیا وہاں پہ کلاس میں تو میرے کو پتا لگ گیا کہ میں اس کے لیے نہیں بناوں میں ڈائسیکشن کر کر ہی نہیں سکتا تھا اور میڈیکل بہت مشکل سے میں نے پری میڈیکل اور کی جو بارویں کے ایکویلینٹ تھی اور پھر اس کے بعد پھر کشمکش کہ کیا کریں آگے تو کسی نے بتایا جیولوجی دیپارٹمنٹ پنجاب نیوستی چندگر میں آسانی سے ایڈمیشن مل جاتی ہے اور آپ وہاں پہ فارم بھر دیجئے اور ایڈمیشن وہاں پہ پھر اس کے بعد سوچ چا رہیے کیا کرنا ہے اب اتفاق تھا کہ میں جیسے ہی ڈپارٹمنٹ میں گیا اپنے پنجاب نیوستی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو کلاسز چل رہی تھی تو جو ٹیچر وہاں پہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا چپٹر میرا خیال پڑھا رہے تھے تو اس میں یہ جب میں انٹرک کیا وہاں پہ تو ایک جیسے اکاشوانی سی ہوتی ہے تو انہوں نے ٹیچر کے دورہ یہ بولا گیا کہ ایچ وی مرڈی کارٹ ایٹین سکسٹی فور میں کسولی میں آیا تھے اور انہیں کچھ الپریزرورڈ فوسیلیزٹ ٹیلیوز ملے جو ان سیٹو نہیں تھے اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جب انہوں نے اوہ فیسٹ مینٹل جو بوٹنیس تھے ان سے وہ ڈسکرائب کی تو وہ پام کے فوسیلز ملے یہ اریجنل نہیں ہے لیکن یہ میرے کو ملے ہیں بعد میں تو کسولی فورمیشن کتابوں میں ابھی بھی بچے یہی پڑھتے ہیں کہ ان فوسیلی فور ایسے اس میں کوئی فوسیلز نہیں ملتے پر فوسیلز کا میرے کو پتا نہیں تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ایک دم جیسے میرے کو پتا میرے کو لگا یہ چلتا رہا میں چھٹیوں کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسی چھٹی ہو تو میں وہاں پہ جا کے فوسیلز ڈھونڈوں میں نے دیکھا جب میں دورہ کسولی وہاں پہ گیا ہوں تو ساری نظریہ ہی میرا بدل گیا تھا اب یہ کسولی کی سڑکیں نہیں تھی یہ کسولی کی سڑکیں تھی لیکن یہ سینڈ سٹون سے بنی ہوئی تھی اور یہ سینڈ سٹون یہ چرچ کی بلڈنگ تھی یہ بھی سینڈ سٹون کسولی سینڈ سٹون سے بنی ہوئی تھی اور یہ کیسے آئرین پلرز کے بغیر کیسے سینڈ سٹون کا یوز کرتے ہوئے یہ بیس ملین سال پرانا سینڈ سٹون تھا اور کیسے انہوں نے اچھے اچھی بلڈنگ بنائی تھی یہ سی آر سنٹرل اسٹسٹوٹ تھا یہ میرے فادر یہاں پہ کارے کرتے تھے اور یہ منکی پائنٹ تھا پر اب یہ منکی پائنٹ نہیں تھا یہ سینڈ سٹون کی ہلز پہ بنا ہوا منکی پائنٹ تھا تو یہ سارا کا سارا نظریہ ہی ہر چیز کو دیکھنے کا بدل گیا اب یہاں پہ یہ کسولی کے واتر ٹینک تھے ہم ان کو بچپن سے دیکھا کرتے تھے لیکن اب جب دیکھنے لگے تو اس میں ہائیڈرولوجی نظر آنے لگی کی سینڈ سٹون سے کیسے پانی نکل کے کیسے یہ انگریزوں نے پلاننگ کی تھی نیچے سے اور کیسے انڈسٹیل ریولوشن کے دورہ انہوں نے پامپنگ شروع کر دی کیسے موہن میکن نے یہاں پہ بروری جو بنی تھی پہلے وہ ڈائر بروری تھی ڈائر میکن بروری اور پھر اس کا نام بدل کے بعد میں موہن میکن کر دیا کیونکہ یہ جو ڈائر تھے یہ ایڈورڈ ڈائر ان کے ساتھ ہے یہ جلیاں والا باغ ان کے بیٹے کے ساتھ جڑ گیا تھا نام تو اس کا نام انہوں نے بعد میں بدل دیا پھر سینیٹوریم بنے تو سینیٹوریم کا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین استعمال ہو رہا تھا اب وہ سینیٹوریم نہیں تھا پھر سینیٹوریم کی لوکیشن وہاں پہ کیوں تھی اور سینیٹوریم ہی کیوں یوز کیا گیا تو اس کی ہیلنگ پراپٹی سینیٹوریم کی آنے لگی پھر پرانے میں نے فوٹس وہاں پہ وزٹ کیے جتنے بھی آس پاس کے تھے بناسر کا قلعہ ہے یہ اور ملان کا قلعہ ہے اور یہ اس ٹائم جب میں نے وزٹ کیا تھا تو تو پہ وہاں پہ تھی اب تو یہ دیکھے وہاں پہ انہوں نے کر دیا گرکھا ریجمنٹ میں سباتو میں لے گئے تھے یہاں پہ پر میں نے جب اس کو ڈسکرائب کیا تھا تو وہاں پہ تھی اور پھر کیسے یہ کیسے یہ کینٹونمنٹ میں پوری کی پوری کیسے یہ سینیٹوریم کا پورا پورا آرکھیٹیکٹ انہوں نے یوز کیا کیسے without آئیرن سینسٹون کا یوز کرتے کرتے انہوں نے ریڈوے بریجز بنائے ٹننلنگ تو اب کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری بہت ہی ہر چیز میں مجھے جیولوجی نظر آنے لگ پڑی اور دھیرے دھیرے شروع میں تو کوئی میرا خیال سے میرے کو کوئی بھی فوسل نہیں ملا تھا اور میڈلی کارٹ کا ہی دھیان رکھ کے یہ ساری سائٹ وزیڈ کرتا تھا لیکن تھوڑا تھوڑا جیولوجی کا جیسے جیسے گیان آتا رہا تو میرے کو یہ دیکھئے پتے کتنے اچھی ہیں یہ سارے کے سارے ملنے شروع ہو گئے اور یہ ایک ڈائیورس فوسل اسیمبلیج وہاں سے میرے کو ملی ہے اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سپیاں ہیں اور یہ پھر انسیکٹ ونگز ڈیڈیکیٹ ہیں بہت زیادہ لیکن پھر بھی یہ پریزرو ہمارے کو یہاں پہ ملے ہیں اور جب یہ مل جاتے تھے تو اس کو ایسے گاڑی میں رکھ کے لے جانا بھی ایک مشکل ہوتی تھی ان کو پریزرو کرنا ملنا تو سب سے انٹرسٹنگ جو چیز میرے کو ملی تھی وہ تھے فوسلائزٹ لیوز فوسل اتنے ڈیڈیکیٹ ہیں اور ان کو پتھروں کے بیچ میں پریزرو ہونا ان کا اپنے اپنی ادبھت نظارہ تھا لیکن ان کے ملنے سے سیزنیلیٹی کی جب فلاورنگ سیزنز آگئے تھے انجیو سپونز کا ایولیوشن ہو گیا تھا تو یہ سب پہلی بار یہاں پہ سب ہمالیاز میں مل رہے تھے ہمارے کو یہ فوسلز تو یہ ادبھت چیز تھی اب یہ پہاڑیوں میں دیکھو ایسے یہ پوری کی پوری پہاڑی ہوں گی تو یہ یہاں جیسے ملکو یہ لوکیشن ہے جہاں پہ یہ یہ سٹومیٹولیٹس ملے ہیں ہمارے کو یہ ٹریکس اور ٹریلز جب جیو جنتو چلے جاتے تھے جیسے سنیل چلا گیا کوئی تو اس کے ٹریکس اور ٹریلز مل رہے ہیں یہاں پہ ہمارے کو تو بہت ڈائیورس فوسل ملکہ تین سالوں کے محل جب تک میں نے گراجویشن کی تب تک میرے یہ پیڑ کا فوسل ہے دیکھئے کیسے کتنا بہترین ہے پر یہ اب نہیں ہے میرا خیال کیونکہ ہائیوے کی فو لیننگ کے قرارن یہ ٹوٹ گیا تھا سب سے پہلا میرے کو میمل وہاں پہ ملا ہے رائنوسیرس کے دانت ملے ہیں اور یہ دانت ملنے سے اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسولی میں اگر رائنوسیرس مل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ عدبت چیز ہے کہ آپ کسولی میں کبھی بھی رائنوسیرس کو نہیں دیکھ سکتے آج کے زمانے میں تو یہ آج دوہزار میٹر ہے لیکن اس سمیں جب بھی اس کسولی کے پہاڑ بن رہے تھے تو یہاں پہ رائنوسیرس کے بھی افشیش ہمارے کو ملے ہیں اور یہ سارے کے سارے جیواشم اپروکسیمیلی بیس ملین سال ہم نے اس کو ڈیٹ کیا ہے یہ بھی ایک پرکریہ تھی اور پھر سپیاں ملی ہیں سپیاں کا ملب بھی نہیں ہے یہاں پہ ملنے کا یونیو گیسٹوپورڈز اور یہ سارے کے سارے پھر ہمارے کو بڑے بڑے پیڑ ملے ہیں یہ کم سے کم جگجیت نگر میں ہے تیرہ فٹ لمبا پیڑا یہ میرا پی ایش ڈی کا بھی پار تھا اور پھر اس کو پرائیویٹ لینڈ پرائیویٹ بندے نے خرید لیا کسی نے پہاڑ کو اور وہ ڈھنگا لگانے والا تھا لیکن ہماری ریکویسٹ سے اس نے یہ سارے کا سارا اس کو دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا یہاں پہ پریزر ہے کوئی بھی جا کے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے اور بہت بہترین ڈھنگ سے اس کو پریزر کیا گیا ہے تو کسولی فارمیشن کتابوں میں تو میں پڑھ رہا تھا کہ انفوسیلی فرس ہے پورے کی پوری جو آنسر شیٹس ہم دیتے تھے یونیورسٹی میں اگزامز کے وہ یہی بولتے تھے کسولی انفوسیلی فرس پر میں جانتا تھا کہ کسولی میں اتنی زیادہ بھرمار ہے کہ ایولیوشن آف انجیو سپرمز پورے کا پورا بدلنے والا ہے اگر ہم اس کی ڈیٹیل سٹڈی کریں تو آج تک جتنے بھی ہمارے کو پیڑ ملے تھے جو پرانے جیولوجکل سروی آف انڈیا یا جی ایس آئی کو یا اور انسٹیٹوٹس کو ملے ہیں وہ سارے کے سارے سیلی سیفائیڈ تھے اس لیے ان کی آئیڈنٹی فکشن نہیں ہوگی لیکن اس بار ہمارے کو یہ پورے کا پورا کاربونائزڈ دیکھ رہے ہیں دو پیڑ ملے ہیں ایک ہی ساتھ اور اب اتنی ہے ہمارے کو پورے کے پوری سولن بڑوگ کمارٹی اور یہ کسالی کے آس پاس کے جتنے بھی پہاڑیاں ہیں ان میں ہم نے کم سے کم ستائیس فوسیلائزڈ وڈ دیکھ لی ہیں جو چودہ فٹ سے لے کے پچھتر فٹ لمبے پیڑ ہیں تو اگر فور لیننگ کا کام نہ ہوتا تو کم سے کم میرے کو لگتا ہے کہ فور لیننگ میں ہی کم سے کم ہزاروں پیڑ فوسیلائزڈ برباد ہو چکے ہیں وائڈننگ کے قرارن اس سے پہلے مائننگ کے قرارن سینسٹون کی مائننگ کے قرارن کافی فوسیلائز ٹریٹ برباد ہو گئے تھے اور یہ بھی دیکھئے کتنے بہترین سپیسیمنز ہیں یہ سارے کے سارے یہ ہماری ٹیم تھی جس سے ہم نے یہ سارے روڈ میں پڑے ہوئے تھے فوسیلز کیسے مشکل مشکل سے یہ تو کاٹ رہے تھے لیکن اس کو بچایا اور پھر اب میں نے کیونکہ رکھنے کے لئے بھی کوئی جگہ نہیں تھی تو اس کے لئے بھی اب ایک میوزیوم بنا رہا ہوں دھنگیاری میں دھرمپور کے چار کلومیٹر دور ہے تو یہ سارے کے سارے فوسیلز جتنے بھی ہمارے کو مل رہے ہیں بڑی مشکل سے وہاں پہ رکھے ہیں جتنے اس ٹیم نائنٹی نائنٹی فائیو کیا ہی ہے تو نائنٹی نائنٹی فائیو سے ہی فوسیلائز ٹری ٹرنکس کو بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی لاؤ نہ ہونے کے قارن یہ سارے کے سارے پیڑ ابھی بھی اسی جدو جہت میں سارے ٹھوڑ جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی سنرکشن نہیں ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فوسیلیسٹ لوکیلٹی کوئی ملتی ہے تو کبھی وہاں پہ ریٹیننگ وال بن جاتی ہے اب تو جیسے فورلیننگ ہوئی ہے تو اس میں ریٹیننگ وال کا انہوں نے ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے اور کوئی مطلب جتنی انپلانڈ سڑک بن رہی ہے یہ فورلیننگ کے قارن کہ اس میں لگتا ہے کہ کسی جیولوجسٹ کا لیا ہی نہیں گیا ہے یوگدان نہیں تو یہ جتنی بھی ریٹیننگ وال بن رہی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی اگر یہ پیچوک کرتے ہیں اور یہ پوری جیولوجکل انویسٹیشن کے ساتھ یہ کارے کی گیا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے پھر ایک ہوا چلی کہ یہ سولن میں فوسیلائز سینکری بن رہی ہے لیکن اس کے بارے میں بات کروں گا تو تو اتنی زیادہ میرے پاس ڈائیوز پوسیل اسیمبلیج ہوگی کہ آپ پوری کی پوری پیلیو ایکالوجی اگر ہم ریکنسٹرک کرنے کوشش کریں تو یہ سارا کا سارا یہ بتاتا تھا کہ یہ پام کے لیوز میڈلی کارٹ کو ملے تھے تو یہ پام کے لیوز بھی کسالی میننگ ملتے اور یہ سارے کا سارا تو یہ ساری کی ساری کچھ اور کہانی بتا رہے تھے کہ کسالی کے پہاڑ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی انوائرمنٹ آج سے بیس ملین سال پہلے جب یہ نہیں بنے تھے تو کچھ اور تھی تو یہ جیولوجیکل میپ ہے اب اس میں جب آپ چنڈی گھڑ سے جاتے ہیں ٹول کا پلیزا کا بریج دیا تو آپ کو ایک بہت اچھی لوکالٹی نظر آتی ہے یہ تو یہاں سے اگر آپ شروع کریں تو یہاں پہ یہ سباتو فارمیشن آجاتی ہے یہ دکشائی فارمیشن آجاتی ہے کسالی فارمیشن آجاتی ہے کیونکہ اب نظریہ اور ہو گیا دیکھنے کا اب اس میں اگر ایک ٹرائورس لیں تو ایک ایسا ہمارے کو فوسلز ملتے ہیں اگر ہم یہیں سے اگر دھرمپور سے شروع کر لیں اور دکشائی تک یا بڑھوگ تک کہ ہمارے کو ایسی ایسی دیکھئے سپیاں ملتی ہیں جو صرف مرین انوائرمنٹ میں ملتی ہیں اگر یہ ہمارے کو وہاں پہ مل رہی ہیں تو اس کا ملدہ ہے کہ یہ سمندر تھا تو ہم سمندر کیسے بولتے ہیں تو اس لئے سمندر بولتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے کو سپیاں ملتی ہیں فوسلز سپیاں راکس میں ملی ہوئی ہیں تو یہ سپی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری اور بہترین ڈھنسے یہ پریزرورد ہے اس کے بعد یہ آئیسٹرز آئیسٹرز ہمیشہ مرین انوائرمنٹ میں ہی ملیں گے اور بائیویلز دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے بہترین ڈھنسے یہ پریزرورد ہیں اور یہ بھی آئیسٹرز کے شیل ہیں اور یہ میرے کو لڈاکھ میں جب میں کارے کر رہا تھا تب بھی ملے اور جب ہم نے اس کا کوریلیشن کیا تو جو ہمارے کو دھرمپور سباتو میں یہ وہ فوسلز ملتے ہیں اس کے ساتھ اس کا بہت ملتا تو اس کا ملتا ہے کہ وہ سارے کا سارا جو لڈاکھ میں ہمارے کو مل رہی ہے چیز جو کسالی میں مل رہی ہے آلموسٹ لائک ایک ہی انوائرمنٹ میں ڈیپوزیشن ہوئی تھی ان سب کی تو اب پھر کیا تھا کہ جب تو مرین انوائرمنٹ ہوگی اب ہمارے کو کیا ملا جب یہ فولیننگ کے قرن کئی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کیونکہ ایکسکویشن بہت ہوئی تھی تو جب ہم میں سائٹ ہوں پہ جاتا تھا تو لکڑی کے ساتھ آئسٹر کے بھی میرے کو فوسل ملے ہیں تو اس کا کیا بھی پرائے ہوا کہ جب یہ سمندر تھا وہ تھوڑا تھوڑا یہاں پہ شیلو ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہمارے کو یہ کوسٹ کے پاس آگئی تھی اور کوسٹ کیا تھا ملکہ وہاں سے جیسے کوئی ریور آ رہا ہے ریور اور ڈیلٹک انوائرمنٹ ہو گئی ہے اور اس کا جو ریور کا انفلنس ہے سی کے ساتھ جہاں پہ ہے کیونکہ پیڑ ہمیشہ ریور لے کے آئے گا اور ہمیشہ سمندر میں ہوئیں گے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہوگی تھی جب یہ فوسل ملا تو پہلی بار ہمارے کو یہ پتہ لگا کہ جس جگہ پہ یہ فوسل مل رہا ہے وہ ساری کی ساری وہ نہیں ہیں سمندر نہیں تھا بلکہ یہ نیئر کوسٹل انوائرمنٹ تھی ڈیپوزیشن کی تو آپ کیسے فوسل سے پتھروں کو دیکھ کے آپ کیسے انوائرمنٹ کا پرانے انوائرمنٹ آپ پتہ لگا سکتے ہیں تو جو بھی سباتو کے آس پاس جو بھی دھرمپور کے آس پاس جتنی بھی انوائرمنٹ ہے یہ ساری کی ساری نیئر کوسٹل ہے یا سمندر کی انوائرمنٹ ہے تو یہ بہت اہم فوسل سے آپ کو جانکاری ملتی ہے اپنے پرانی انوائرمنٹ کے بارے میں اور جتنا زیادہ آپ اس کے جتنی زیادہ ابھی تک ریسرچ ہی نہیں ہوئی ہے یہاں پہ کیونکہ ہماچل پردیش میں کوئی جیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے ڈھنکا جو اس پہ ریسرچ کر سکے آپ کے پاس وارڈیا انسٹیوٹ ہے وہ دیرہ دون میں آپ کے پاس بیلولسان انسٹیوٹ ہے وہ لکھنو میں ہیں اور ہماچل میں اتنی دھرور ہونے کے باوجود ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایسی انسٹیوٹ نہیں ہے جس میں یہ ساری کی ساری ریسرچ ہو سکے اور اتنا اتنا عدبت اتنا دنیا آکے یہاں پہ ریسرچ کر کے چلے جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی انسٹیوٹ کے اندرہ نہیں ہے جو بنائے یہاں پہ کہ وہ کر سکے اب یہاں پہ یہ پتھر ہے ایسے دیکھنے میں پتھر ہیں پر یہ سارے کے سارے پتھر بیچ انوائرمنٹ کے بنے ہوئے ہیں یہ سینسٹون ہے سینسٹون بولتے ہیں اس کو اور یہ بیچ انوائرمنٹ جیسے گھوہ میں آپ جا رہے ہو تو ان انوائرمنٹ کو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے تو کبھی بھی اب آپ جاؤ گے پھر کیا ہوا یہ پہلے ہمارے کو سمندر تھا پھر ہمارے کو کیا ملا لکڑی کے ساتھ پیڑ کے افششوں کے ساتھ ہمارے کو آئسٹرز مل گئے تو کوسٹل انوائرمنٹ آ گیا یہ سینڈ مل گیا تو ہمارے کو لگ رہا ہے بیچ انوائرمنٹ آ گئی اور یہ جو سکچرز ہیں یہ پیلیو سولز ہیں پیلیو سولز پرانی سوائلز پرانی سوائلز بھی آپ روکس کو دیکھ کے پرانی پہچان سکتے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو سمندر تھا وہ سکویزڈ اپ ہو رہا تھا اور یہ لینڈ کنڈیشنز یہاں پہ آ رہی تھی تو ایک ایک چیز سے پتھر سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے ساری پرانی انوائرمنٹ کا اور آپ پوری یہ ہسٹری ان کی بتا سکتے ہیں تو اب یہ سوائل فارمنگ پروشیس ہو گئی اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گرین اور ریڈ بیڈز بہت پرومینٹلی مارکڈ ہیں اگر گرین ہوئے گا تو وہ آپ کو ریڈیوزنگ انوائرمنٹ بتائے گا اور اگر ریڈ ہے تو وہ اکسیڈائزنگ انوائرمنٹ بتائے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ مطلب ایک ٹرانسگریشن اور ریڈیشن فیز تھا یہاں پہ جب بھی اس پانی سے وہ کور ہو جاتا ہے تو وہ ہماری اکسیڈائزنگ ریڈیوزنگ انوائرمنٹ بن جاتی ہے اور جب وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے تو ریڈ زون بن جاتی ہے تو ایکسپوز ہو جاتا ہے جو آئرین کنٹنٹ ہے اس لیے کلر ویریشن ہو جاتی ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جب آپ پتھروں کو دیکھیں گے یہاں پہ اور یہ ملتا ہے دیکھیں اب یہ سینسٹون ہے لال طرح کا اور یہ ہے جب آپ پروانوں سے اگر اوپر کو چلیں گے کسولی کی طرف کو یا دھرمپور کی طرف کو تو یہ بہت آپ ایک بار دیکھتے ہوئے چلو گے تو پہلے آپ کو گرین سینس گرین طرح کے راکس ملیں گے پھر بیچ میں ریڈ مل جائیں گے پھر بیچ میں گری مل جائیں گے اور اگر یہ جیولوجیکل انویسٹیگیشن پروپر ہوئی ہوتی تو پیچ وک جتنا انہوں نے پوری ریٹیننگ ہوا لگائی ہے اس کی ناز ضرورت پڑتی اور اتنی زیادہ دس فٹ کی کٹائی کم سے کم بچ جاتی جو انہوں نے فور لیننگ میں کی ہے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ ریپل مارکس ہیں یہ ریپل مارکس جیسے ریور میں بھی بن جاتے ہیں اور کیا بولتے ہیں نیئر کوسٹل انوائرمنٹ میں بھی بن جاتے ہیں تو ریپل مارکس ویوز کے قررل بنتے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز یہاں پہ بھی مل جاتی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں پورے کا پورا یہ ورٹیکل یہ میرا اچھل کمارٹی کا سیکشن ہے اور یہاں پہ پورے کا پورا یہ ایسے یہ ورٹیکل بیٹس ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ تیکٹونک ایکٹیوٹی ہم بولتے ہیں سب سے زیادہ ارتھکوک یہاں پہ آئے ہوئیں گے اور سب سے زیادہ مومنٹ یہاں پہ ہوئی ہوئی گی اس ٹائم تب ہی یہ ورٹیکالیٹی ہوتی ہیں نہیں تو یہ سارے بیٹس ہوریزونٹل ہونے چاہی ہیں تو یہاں پہ ہمارے کو ایک والکینک آش کا بینڈ ملا ہے جہاں پہ ان کا دونوں کا کونٹیکٹ ہے دکشائی فارمیشن اور کسالی فارمیشن کا تو بیسیکلی جو کسالی فارمیشن ہے یہ ہم اٹھارہ ملین سولہ ملین سال سے لے کے بائیس یا تیس ملین سال تک کہتے ہیں اور اس کے بیانڈ یہ سارا دکشائی فارمیشن آ جاتا ہے ابھی پھر کیا ہوا ہم نے کولیبوریشن شروع کر دیا جب میں ریسرچ کری رہا تھا تو کولیبوریشن ہم نے کیا بیربل سانین انٹسٹیوٹ یہاں پہ کافی فوسلز مل رہے تھے اب میں کوئی ایکسپر تھا نہیں فوسلز میں صرف فوسلز جھونتا تھا لیکن میرے ٹیچر بولتے تھے کہ تیرے پاس اتنا میٹیریل ہے کہ تو آرام سے جب تک تیری گریجوین ختم ہی تھی میری تب تک تم اس میں پی ایج دی کر سکتے ہو اب یہ فوسلز میرے کو مل گئے وہ لے کے میں لکھنہو پہنچا تو یہ سارے کے سارے جب ہم نے وہاں سے ہم پھر دیرہ دونگے پوریسٹ ریسرچ انسٹیوٹ میں اور وہاں کے میوزیم میں ہم نے ان کے ساتھ کمپیریزن کی تو ہمارے کو یہ پانچ بہت انٹرسٹنگ یہ سپیشیز ملی ہیں گارسینیا گلوٹا کمبریٹم بوہینیا کلائنوجین اور اس میں ساری سپیشیز میں اتنی انٹرسٹنگ ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جو کسولی میں ہمارے کو فوسلز مل رہے ہیں ان کا کوئی بھی آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی یہ ونسپتی ہمالیاز میں ملتی نہیں ہے تو اگر ہم ان کا کمپیریزن دیکھیں تو یہ کہاں پہ ملتی ہے یا یہ ملے گی انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں تو انڈو ملائن ریجن جتنا بھی تھا یہ نیچے کا ادھر ملتی ہے تو اسے کیا بھی پڑھائی ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے کو کسولی کسولی ہے آج کی ڈیٹ میں آج ہمارے کو یہاں پہ دیکھ رہی ہیں بیس ملین سال پہلے اس کی جو ڈیپوزیشن ہوئی تھی وہ ایکویٹر کے پاس ہوئی تھی چار ڈگری سے لیکے گیارہ ڈگری کے ایکویٹر نورتھ میں اس کی ڈیپوزیشن ہوئی ہے یہ ریسرچ میری بھی بتاتی ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آتی ہیں جب آپ اور یہ اتنی اچھی دھرور ہے اب میرے کوئی دکھ ہوتا ہے جب بھی میں فول لیننگ کا کارے دیکھتا ہوں جب بھی میں مائننگ کا کارے دیکھتا ہوں اگر کوئی لاؤ ایسا بن جائے ہاں آپ مائننگ کرو فول لیننگ کرو اگر کچھ اس میں سے اچھی چیزیں مل رہی ہیں تو وہ بائی لاؤ پروٹیکٹ ہو کے کسی میوزیم میں پہنچ نہیں چیے پر میوزیم ہی نہیں ہونے کے قرارد وہ ساری ساری ویسٹ ہو رہی ہیں اب آپ ویسٹ ہونے کے قرارد سارا کا سارا ہمارا اتنا امپورٹنٹ دروہر we are just losing because of negligence because of indifferent attitude of the administrators اور researchers کا بھی میں تو میں اپنے آپ کو بھی کئی بار قصور مارتا ہوں پر میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہ ہی کس کس ساتھ بولیں ان کی priorities کچھ کچھ اور ہوتی ہیں اب ایک وہ میں بعد میں آوں گا کیا 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 کر کے ہم اس کو بچا سکتے ہیں تو یہ جو فوسلز تھے تو یہ پیلیو لیٹیٹوڈنل پوزیشنز اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کی ساری میں نے ادھر ایک لکھنو میں جیز سائی کا یہ کانفرنس ہوئی تھی اور تو ہم نے وہاں پر یہ پرستود کی تھی یہ ساری کی ساری چیز تو میری جو سب سے پہلی کانفرنس جب میں نے فوسلز کے بارے میں اٹینڈ کی تھی وہ تھی نائنٹی نائنٹی میں جب وارڈیا انسٹیٹوٹ کی سلور جبلیس تھی اور اس کے بعد جب یہ بیسیکلی ایمپورٹنٹ یہ تھا کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربین سی اور بی آف بینگول کنیکٹڈ ٹل ٹونٹی میلینئرز یہ سارے کی سارے فوسلز ہمارے کو یہ بیسڈ اون فوسل انویسٹیشن تو ایمپورٹنٹ چیز کی ہماری جو یہ پیسج تھا یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہمالیاس تب نہیں بنے تھے اس کا سیمپل سا بھی پرائے یہ تھا کہ ہمالیاس بیس ملین سال تک نہیں بنے ہیں اور آج ہم اس کے بارے میں کتنی تھیوریز کتنی اگر آپ بکس اٹھانے لگو گے تو اتنی زیادہ زیادہ سیمپل سی تھیوری ہے بس کہ یہ ایوڈینسز ہیں ہمارے بس اور یہ تو ابھی اس میں کافی ہم کام ابھی بھی کر رہے ہیں اور تو یہ کافی ساری کانفرنسز میں بھی میں نے اس کو پرستود کیا اور یہ جو پوسلز ہمارے کو ملے ہیں اس کی بہت ایمپورٹنٹ اب سگنیفیکنس آنے والی ہے آنے والے سامنے میں کیونکہ جیسے جیسے ہمالیاس کے بارے میں لوگوں کا پیار تو ہمیشہ سہی رہا ہے وہ دوسری چیز ہے کہ یہ سنو باؤنڈ ایریاز تھے یا ہمارے کو یہ دارچنک روپ سے فلسپیکل روپ سے بہت ایمپورٹنٹ ہیں لیکن ان کی اتھپتی ان کا ایولیوشن اور ان کے ایولیوشن کے قارن یہ سیزنیلیٹی چینجز اور آپ دیکھئے کہ ان کے قارن ہی انڈیا انڈیا ہے چائنا چائنا ہے اتنی زیادہ پاپولیشن جو ہمارے یہاں پر کانسنٹریٹڈ ہو رہی ہے وہ ہمالیاس کے قارن ہی ہے کیونکہ انہوں نے پورا کلائیمیٹ ایسا بنا دیا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہاں پر گروتھ کا انوارمنٹ بن جاتی ہے اب جیو ہریٹیج کی بات ہم کرتے ہیں تو پورے کا پورا انڈیا ہی میرے کو تو ایک جیو ہریٹیج پیس لگتا ہے یہ بھی ایک طرح کا فوسل ہے اب آپ دیکھئے کیسے یہ فوسل ہے اب اس کو ہم پورے تین حصوں میں بانڈ سکتے ہیں اب میں نے اس کو کیا کیا ایک ہمالیاز ہے یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہو یہ پورے کا پورا ہمالیاز ہے ایک اور دوسرا ہے یہ سرس ہوتی تو ہمالیاز کیا درشاد ہے ہمالیاز درشاد ہے کونٹیکٹ بیٹوین انڈیا اینڈ یہاں پہ طبوت ہمارے پاس چائنہ سے کبھی کوئی کونٹیکٹ نہیں تھا جیولوجی کے لی بھی اور پولیٹیکلی بھی وہ بات میں بات کریں گے کبھی تو سوچرنگ تھا بیٹوین انڈیا اور چائنہ اور یہاں پہ ہمالیاز کی یہ اتپستی ہوتی ہے جب یہ دونو ٹکراتے ہیں اس کے بعد کیا بنتا ہے سرس ہوتی گھنگا بیسن تو یہ جو سرس ہوتی کا جو چینل ہے اتنا بڑا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کریڈل تھا سیولیزیشن کا ان دا پاسٹ اور گھنگا کا اور یمونہ کا جو یہ کریڈل ہے یہ آج کی سیولیزیشن کا کریڈل ہے تو یہ جو سرس ہوتی گھنگا کا کریڈل ہے اس نے ہمیں عدبت چیزیں دیا ہیں سرس ہوتی نے ہمارے کو پوری ہماری سبیتہ دیئے سرس ہوتی ویڈی سیولیزیشن دیئے اور اب بہت اس میں انپورٹنٹ ریسرچ ہو رہی ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائن میں سیولیزیشن سرس ہوتی سیولیزیشن ایکسکلوسیو سرس ہوتی سیولیزیشن اس کے قارن میں نے اور بھی الگ سے سیمینر ویبینار دیئے ہیں اس میں ویڈیوز ہیں کیوں یہ سرس ہوتی لپت ہو گئی اس میں میرے قارن اس کے بتانے کوشش کی ہے پھر جو پیننسولر پارٹ آف انڈیا ہے یہ اس کو میں بولتا ہوں امبیکل لنگ کیونکہ ہماری جو مدر ہے اس سے ہم ٹوٹے ہیں کس سے ٹوٹے ہیں تو ایک گونڈوانا لینڈ ہوتا تھا اگر اس کو گونڈوانا لینڈ ہم اس کو یہ گونڈوانا لینڈ بولتے ہیں ساؤتھ امریکہ ایفریقہ عربیا انڈیا انٹارٹیکا آسٹیلیا ایفریقہ کے ساتھ اس کا لنگ تھا پورا پورا یہ ایک ہی کانٹینینٹ تھا پہلے اور پھر یہ دو سو ملین سال کے قریبے ٹوٹنا شروع ہوا اور ایکچولی یہ سو ملین سال کی اس نے جرنی کیا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک انڈیا نوٹھ وڈ مومنٹ شروع کیا اس نے اور یہ اپروکسیمیٹلی موڈلز ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اور کیسے کیسے یہ موگ کیا ہے پر جب یہ آئیلینڈ کے روپ میں ایک سو سو سے ملین سال کے اوپر یہ موڈ کر رہا تھا تو اس سمیں انسان نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی ماملز نہیں تھے انجیو سپرمز بھی نہیں تھے جمنا سپرمز تھے اور ڈائنو سورز تھے ریپٹائلز تھے تو یہ پورے کا پورا انڈیا میں بھی ڈائنو سور کی بہت لوکالٹیز ملتی ہیں اور ڈائنو سور کی یہ دیکھئے یہ رائیولی میں فوسل پاک ہے ابھی نائنٹی نائنٹی سکھ سے پہلے یہاں پہ کچھ نہیں تھا پھر ایک جیولوجیکل ایکسپیڈیشن ہوا اس میں میں نے بھی پاٹیسپیٹ کیا تھا اور پھر اس کو گجرات کی گورنمنٹ نے اس کو ایک نیشنل ہریٹیج سائٹ بنا دیا ہے اور ڈائنو سور میوزیم اور ڈائنو سور جہاں پہ ملے تھے وہاں پہ جیسے ابھی ہمارا شکیتی فوسل پاک ہے لیکن ہم اس کو اتنا پاپولرائز نہیں کر پائے ہیں کسی تارنوش لیکن اس کو بہت زیادہ ہمارے کو بتانے کی ضرورت ہے پاپولرائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی پیڑیاں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں تو اب یہ کیا تھا دیکھیں کہ ہم سپیٹی میں بھی تو میں کیا کہا رہا تھا بیسکلی یہ سارا کا سارا سمندر جو ہے یہ بیسکلی بیس ملین سال تک بھی یہ کنیکٹیڈ نہیں تھا لیکن اگر بکس پڑھو کہ کئی بول دیں گے پہلا جو کنٹیکٹ ابھی بھی مانتے ہیں کوئی فیفٹی نائن مل دی نہیں اس کے کے لیے پہلا کنٹیکٹ یہاں پہ ہوا لیکن ایسا نہیں آئے اور اس کے بعد یہ مائیگریشن شروع ہو گئی اب رائنوسیرس ہمارے کو بھی کسولی میں بھی مل رہا ہے لیکن ہمارے کو یہ شکیتی فوسل پاک کی ریکنسٹرکشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے شکیتی فوسل پاک میں ایک 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 انگ کر کے یہ پورا پورا ہاتھی انہوں نے ریکنسٹرکٹ کر دیا اور ایک بہت عدبت پہل ہوئی ہے اب یہ جہاں جہاں ہاتھی ہمارے کو پرانے ملتے تھے کتنے بڑے بڑے شیوالکس میں کیسے پوسیبل ہے یہ یہاں پہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کہیں پوری شیوالک رینج میں ہاتھی ہیں جی تو کوئی ماننے کو وشواس نہیں کرے گا یہ امپورٹنٹ چیز ہے اب اتنے بڑے بڑے ٹوٹائز اتنے بڑے بڑے ٹوٹائز اتنے بڑے بڑے لائن یہ سارے کے سارے فوسلز ہمارے کو شیوالک سے ملتے ہیں اور آٹھ سے نو ملین سال کے بعد یہ سارے کے سارے almost like ہمارے کو ملتے ہیں اس کے بعد کنڈیشن ساری ڈرمیٹیکلی چینج ہونی شروع ہو گئی اور پھر یہ دھیرے دھیرے موو کرنا شروع ہوا یہ جو سی تھی اس کے بیچ میں انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں اس کو ٹھٹیس سی بولتے تھے اور یہ سارا کا سارا سکویز اپ ہوا فولڈنگ شروع ہو گئی اور یہ ہمارا ہمالیاز بن گئی یہ ہمالیاز ہیں اور یہ چائنہ کا پارٹ ہے تو جب یہ فولڈ ہو رہے تھے تو ہم کیسے بول دیں کہ یہ فولڈیڈ ماؤنٹنز ہیں اس کو بولتے ہیں ہمالیاز کو فولڈیڈ ماؤنٹنز تو اگر آپ سرچو کے پاس جائیں گے اور ہمالیاز میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ایسے سے فولڈ بنیں یہ دیکھو یہ پورے کا پورا ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا فولڈ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے تو ایک راک جیسے ہیں کہ کس نے اس کو کمپریس کر دیا ہو اور وہ فولڈ بن گیا ہو اور یہ دیکھئے یہ بھی اپنے ہمالیاز میں ہے یہ شملہ کے پاس ہی کہیں جگہ ہے وہاں سے اور یہ پورے کا پورا فولڈ یہ نظر آ رہا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے یہ ساری سباتو فارمیشن ہے یہ سارا میں نے جیسے پہلے بتایا تھا تو میرین پورا یہ پورا یہاں پہ ختم ہو گیا اور یہاں پہ فولڈنگ ہو گئی اس کی بھی اور یہ دیکھشائی کے ساتھ اس کا کونٹکٹ آ گیا اور اگر ہم اوپر چلے جائیں سپیتی کی طرف تو یہاں پہ تو ایک لانگزہ ویلیج ہے اور یہاں پہ ایمینویڈز کی اتنی زیادہ بھرمار ہے پھر وہی نگلیجنس سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ بچارے سب کٹھے کر کے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں سپیسیمنز یہ بھکرے ہیں یہاں پہ لیکن ہم ان کو پریزرو کرنے میں ناکام یہاں پتا نہیں کیوں گورنمنٹ اپنی اتنی ویلتھ ہے ہماری جیسے پانی کو پانی کی ویلتھ کو ہم نے بالکل ایسے سوچ دیا کہ ہیڈرل پاور پروجیکس تو بس کوئی اور لگائے گا اور ہم صرف تماشاں دیکھیں گے ارے ہمارے پاس اتنے ریسورس ہیں اچھا تو یہ وہ میں ڈسکس کرتا ہوں ابھی بعد میں پر یہ جو چیز تھی کہ ہمارے پاس اگر ہم ان کو پریزرو کریں یہ اگر ہم امپورٹنٹ کیوں ہیں کیونکہ اگر ڈائنوسوس لینڈ میں جی رہے تھے تو یہ سمندر میں جی رہے تھے اور سمندر اگر یہ سمندری جی ہوئے ہیں سارے اور ہمارے کوئی اسپیتی میں ملتے ہیں تو اس کا ملعب ہے کہ دو سو ملین سال اور اس کے جو اوشیش ہیں تو اس سارے کے سارے یہ سمندر تھا تو یہ دو سو ملین سال ہے تو اس کا ملعب ہے یہ اپروکسیمیٹلی یہ جب یہ ٹوٹا بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ہے ایفریقہ کے ساتھ یہ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا تو وہیں سے یہ آئے ہیں بعد میں تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یا وہاں سے آئے ہوئیں گے یا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں سے کہیں سے ٹیتھیس سی جو تھی اس میں سے کہیں اٹھ کے آگئے ہوں تو یہ انو سندھان کے وشی ہیں کافی اس میں ریسرچ کرنے کی ابھی اور شکت ہے لیکن میرا جو مکشد تھا کہ اتنی امپورٹنٹ ہمارے پاس جیو ہریٹیس سائٹس ہیں پورے ہمالیاز کی عطبتی ہم ان پتھروں سے بتا سکتے ہیں اپنا شوالک سے لے کے کسولی کی پہاڑیوں سے لے کے شملہ سے اور رامپور سے اور تتہ پانی سے اور یہ سب سے تو پھر بھی ہم ناکام ہو رہے ہیں اب جب یہ جڑ گئے پتھر ہمالیاز ہمارے بن گئے تو چار اس میں لائنز آتی ہیں جس میں میجر ارتھکویکس آتی ہیں تو ارتھکویکس بھی جیسے جو جیولوجی جیولوجی تو اس میں اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس میں بہت تگڑی ماتھمیٹکس ہوتی کہیں پہ بھی ارتھکویک نہیں آ جائے گا آپ کا پورٹیکولر یہ چار لائنز ہیں صرف اتنی یہ ٹو سکیل نہیں ہیں لیکن اس میں کیا ہے کہ یہ ہماری فرنٹل فالٹ ہے یہ مین باؤنڈری ترسٹ ہے جو کسولی کے اور پروانوں کے منہ پہ پروانو کے سیکٹر میں پاس کرتی ہے یہیں اگر ہم ہم اور ایم آچل میں بولیں اور یہ جو ہے Selvin الدرسily اور یہ اندس سوچر زونہ ہے جہاں پہ اندس ریور بہتی ہی آج کی لیٹھ میں تو یہ اپورٹنٹت ہے یہ بھر مہ پترہ ذیکی Arthur بہتی ہے اندس سوچر زونہ ہم اس کے ساتھ کلائڈ گئے تھے اور یہ سمجھنے کی بات ہے ساری تو جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو ہمارا کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ میکسیمم جو ارتھکوکس آتے ہیں وہ ان فارڈ لائن کے لانگ ہی آئیں گے اور کہیں ہی آئیں گے تو یہ جو نائنٹین او فائیو کا ارتھکوکس ہے یہ بھی ہم اسی لائن کے لانگ ٹریس اوٹ کر سکتے ہیں جو کانگڑا میں آیا تھا جس میں اتنی ترائی مچائی اور اگر جتنے بھی ابھی ہم شاکس دیکھ رہے ہیں جو چمبہ میں آ رہے ہیں جو ادھر کو آ رہے ہیں وہ مین باؤنڈری فالٹ مین فرنٹل اس کے آ رہے ہیں تو جتنے بھی یہ ٹریس اوٹ کر کے ہم یہ سارے کے سارے ہمالیاز میں بھی ابھی مونیٹرنگ سٹیشن ہی نہیں ہے کوئی ڈھنک ہے جس طرح کی ہونے چاہیے ایک ایک چیز کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے ہاں جی کی جا سکتی ہے اگر ہم یہ سارے کے سارے وہ کریں اس کی مونیٹرنگ پروپر کریں ہمارے پاس انسٹیٹوٹ نہیں ہے یہاں پہ لیکن اگر انسٹیٹوٹ بن جائے یہاں پہ تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے کلیزن ہوگی کئی سپورٹس ایسے رہ جاتے ہیں پھر بھی جو لنک ان کا میگما کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہم کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے کو یہاں پہ بہت انٹرسنگ سائٹس ملی ہیں یہ تتہ پالی کی سائٹ ہے تتہ پالی کی سائٹ تو اب سمرج ہوگی اور یہ مانی کرن کی سائٹ ہے یہ وششت کی سائٹ ہے اور بھی یہاں پہ بہت سارے ہمارے کو ہوت سپرنگز ملتے ہیں پر یہ میں میں نے لیا ہے اس پریزنٹیشن کے لیے تو پہلے کیا تھا یہاں پہ صرف اس کو ریلیجیس کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا تھا جب میں پہلے گیا تھا تو یہ تتہ پالی کی سائٹ ہے جب یہ سمرج نہیں کول ڈائم نہیں بنا تھا پر تب بھی اس کا انٹرسکٹر کچھ نہیں تھا جب یہ بس ٹینٹ لگاتے تھے یہاں پہ اور یہ اس سیڈ ایک دیوار سی تھی یہاں پہ لڑکیاں نہ لیتی تھی اور یہاں پہ لڑکیاں نہ لیتے تھے اور یہاں پہ سپلج بہری تھی تو ہماری گورنمنٹ نے سکسیسیو گورنمنٹس نے کبھی بھی ان جیو ہریٹیج جیو تھرمل سائٹس کا کبھی بھی ایسا نہیں سوچے کہ ان کو یوز کر کے ہم جیو ٹوریزم کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور بہت پیسہ جو ہے آئیس لینڈ کی اکانومی میں کافی پیسہ یوگدان ہے بلو لگونز کا تو جیو تھرمل کیا کر سکتا ہے اگر اس کی ڈھنگ سے ڈیویلیمنٹ ہو جائے تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اب یہ کوڑ ڈائم ہے یہاں پہ اب یہاں پہ کوڑ ڈائم بن گیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ پیچھے جا کے یہاں پہ تکتہ پانی کے ریزو اس کے بس اس کا ٹیلینڈ یہاں پہ جہاں تک یہ گیا تھا اور یہ سارے کے سارے ہوت سپرنگ سمرج ہو گئے ہیں اب انہوں نے دورہ ایکٹیوٹی بھی کیا لیکن وہ ہارف ہارٹیڈ ایکٹیوٹی تھی اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے نبی ڈگری ٹیمپریچر کی جگہ آج آپ ان کو صرف تیس چالیس ڈگریز ٹیمپریچر دے رہے ہو اور ایک وہ بہت ہی ہارف ہارٹیڈ اپروچ تھی جس نے بھی کیا انویسٹیگیشن کے بغیر اور بس اگر ٹیمپریچرز آپ نے نبی ڈگری لیے ہیں ہائیڈل پاور پروجیکشن ہے تو اس کو نبی ڈگری واپس بھی کرنے ہیں ایک ریسورس کو آپ ڈیولپ کر رہے ہو دوسری اس ریسورس کو ختم نہیں کر سکتے تو اتتہ پانی کو یہ ہماری پھر منی کرن آ جاتے ہیں تو منی کرن آپ دیکھیں گے منی کرن کا نام ہی شیوک سے جڑا ہوئے منی شیوک سے جڑا ہوئے لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ ہی ہمارا کہیں 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 نہ کہیں ہم شیوک کو بھول جاتے ہیں یا مطلب اس کو وہ کسی اور ڈھنگ سے کرتے ہیں اور جب وہ منی پریشیس میٹیریلز ڈھونڈ رہے تھے اور شیوک نے یہاں پہ کافی ٹائم نکالا اپنی ریسرچ کا آر انڈی کا اور اب تو یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو ہوت سپرنگز کا ٹیمپریچر یہاں پہ بھی ایٹی ایٹھ نائنٹی ڈگریز تک ہے اور فری فوڈ یہاں پہ مل جاتا ہے سب کو راشن اور کوکڈ ان فری انرڈی اور فریلی سوٹو آل بہت ہوتی امپورٹنٹ ہے یہ 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 جیو تھرمال اینرڈی کا یہ اس کی طرح ہے یہ جیو تھرمال اینرڈی کا یہ ہے اب اگر شیوک کو دیکھیں تو انہوں نے منی تو نکال لی تھی لیکن جہاں تک میرے کو لگتا ہے کہ اب آپ شیو لنگ کو دیکھیں یہ شیو لنگ ہے اور یہ نیوکلیر ریاکٹر ہے تو شیو جی نے اس ٹائم میں ہی نیوکلیر انرڈی کی ٹیکنالوجی کو یوز کر لیا تھا اب وہ فشن ٹیکنالوجی یوز کی تھی انہوں نے یا فیوجن ٹیکنالوجی یوز کی تھی وہ میں تھوڑا سا ڈاؤڈ کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ارتھ کے کور میں جائیں تو ہماری وہاں پہ فیوجن ٹیکنالوجی چل رہی ہے لیکن میرے کو لگتا ہے کہ یہ فیوجن ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس تھی جو بڑی ہینڈی تھی اور میرے کو لگتا ہے فیوچر میں اگر ہمارا ان کو کسی بھی انرجی پہ ریلائے کرنا ہے کیوں ہمارے کو ہر جگہ شیولنگ مل جاتے ہیں کیوں ہمارے کو ہر جگہ شیولنگ مل جاتے ہیں کیوں ہر کوئی شیولنگ کے پیچھے بھاگا ہوا تھا پرانے ذہنے میں چاہے وہ راون تھا وہ شیولنگ کے پیچھے چاہے وہ کوئی بھی تھا وہ شیولنگ 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 وہ سوس اف انرجی انسٹ انرجی like nuclear reactors but they were so handy you know تو that technology we have to again rediscover reinvent تو وہ کب ہوئی جب آپ جیولوجیکل resources ان کو سب کو مانیں گے اور آپ ان کو research institute یہاں پر بنائیں گے جیولوجی کے اور اس پر انسندھان کریں گے پھر بھگوان گروہ وششت جو رام جی کے گروہ تھے وششت کے springs ہیں تو مردب اگر آپ دیکھیں گے کہ کون بندہ تھا جس نے utilization پہلی بار کی geothermal springs کی تو یہ ریوششت جی تھے تو ان کو اس طرح سے تو ہم use جانتے ہیں لیکن ان کو geothermal energy کے روپ میں بھی کیسے کیسے انہوں نے use کیا ہے اور کیسے کیسے explore کیا یہ بہت important wishy بن جاتے ہیں انسندھان کا اور promotion of tourism پھر کیا ہوتا ہے کہ dams can be also یہ ساری کی ساری جتنی sites تھی ان میں ہم winter tourism بہت اچھے ڈھنگ سے تیار کر سکتے ہیں winter tourism شملا میں نہ آئے بندہ وہ تتہ پانی میں جائے winter tourism کلو میں نہ جائے وہ منکرن میں جائے winter tourism اتنا بہترین کر دو یہاں پہ ان جگہوں میں کی بس بندہ وہاں پہ آئے اور وہیں کا ہو کے رہ جائے اور یہ possible ہے یہ possible ہے winter sports ہم develop کر سکتے ہیں ان جگہوں میں اور اور بھی جو سپیٹی میں بھی hot springs ہیں وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو dams can also be geo heritage sites اور یہ list ہے ملاب کافی ہمارا potential بہت زیادہ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارا دیش یہ سکتے ہیں تو یہ dams جو ہیں ایک منٹ میں رہا ہے تھوڑا یہ میرا خیال سکتے ہیں تو کچھ problem آ رہی ہے اس میں ایک منٹ جو رہا ہے بیٹو تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ dams بھی ہمارے geo heritage sites کو بیٹا اس میں وہ کو کنیکشن نہیں آ رہا شاید پاور کا تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ dams بھی ہمارے تو یہ dams بھی ہمارے geo heritage sites کو represent کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے اگر ہم potential ہمارا ستائیس ہزار میگا وارٹ ہے اور یہ بھاکڑان انگل پچاس ہزار ہو گیا ہے ناپتہ جھاکڑی پندرہ سو میگا وارٹ جنریٹ کر رہی ہے ایلیکٹرسٹی کوڑ ڈیم نے تتہ پانی کو سمرج کر دیا تو یہ بھی ایک شروع سے لے کے انڈ تک ایک جنری ہو سکتی ہے ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی کو دیکھتے ہوئے but it can be done تو یہ جتنے بھی ڈیم سائٹس ہیں کیسے ان کو ہم جیو ہریٹیج کے لیے پرموٹ کریں اس کے لیے کس کے لیے ہمیں کر سکتے ہیں اور پھر جب یہ میں کر رہا تھا تو اب ٹائم کام ہے تو میں دھیرے دھیرے جلدی جلدی اس میں تھوڑا سا بتایتا ہوں کی پھر میں نے ہائیڈروجیولوجسٹ کی بھی کاریاں کیا تھا ہیمارچل گورنمنٹ میں اور پر دھیرے دھیرے میں کیسے ہم نے شروع میں یہاں پہ ایکسپلوریشن کا کچھ بھی نہیں تھا اور ارلی نائنٹیز میں ہٹن ٹائل میٹھر تھا پر دھیرے دھیرے یہ ساری کی ساری ہم نے ایک ٹریڈیشنل ویزڈم کو لے کے جیسے وہ سب سے بیسٹ تھا کہ یہ جو کلے تھے ان میں دو دو کوئیں تھے اور چھوٹیوں پہ تھے تو ان سب میں ہم نے یہ سٹڈی کیے کہ کیوں یہاں پہ انہوں نے ہماری پرانی کلے یہاں پہ بنائے اور جتنے بھی کلے ملے ان میں دو دو کوئیں تھے اور کیا کیا ان کے میتھرڈز کے لیے ایکسپلوریشن کے لیے اور یہ سب جب ہمارے کو پتہ لگے تو ہم نے بیسیکلی ہنڈڈ پرسنٹ ایکیوریشن کے ساتھ یہ ایکسپلوریشن یہاں پہ شروع کر دی اور پہلے ریموٹ سینسنگ کے دورہ کرتے تھے مانتے تھے کرتے ہیں لیکن اس میں کبھی بھی سکسس اتنی زیادہ نہیں آتی تھی انجیری نیشنل جیو فیزیکل ریسرچ اسیوٹ ہیدر آباد میں میں مہینے کی ٹریننگ کے لیے کر کے آیا تھا لیکن وہ ابھی بھی سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ریزلٹس آ جائیں تو اس کو ہنڈڈ پرسنٹ مان لیتے ہیں لیکن جو ہماری ٹریڈشنل وزڈم تھا جو کلوں کی ٹکنالوجی تھی اس میں ہنڈڈ پرسنٹ ہمارا ریزلٹس آئے آئے اور جب یہ مہر کو پتہ لگ گیا پھر میں نے کسی کی نہیں سنتا تھا جو میرے کو وہ تین فیکٹرز جو میں نے کلوں میں ڈھونڈ رہے تھے وہ میرے کو صحیح لگتے تھے اسی اسی جگہ میرے کو سائیڈ دیتا تھا کیونکہ ہائیرو جیولوجیس پہ پاور ہوتی تھی کہ وہاں پہ جڑنگ ہوتی تھی جہاں پہ ہم جہاں پہ ہم ریکمینڈ کرتے تھے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری تین سال کی نوکری رہی ہے ہمارچل گورنمنٹ میں میں نے بھوٹا سے شروع کیا تھا ہمیرپور سے پھر انہ میں آیا پھر نالاگر میں سولن میں نہان میں ٹھیوگ شملہ شملہ ٹھیوگ رامپور اور ریکانگ پیو تین سالوں میں تو میں نے اتنے سارے میں اور میرا کی حال سے کوئی ہزاروں کے قریب میں نے یہاں پہ ہنڈ پمس لگائیں جہاں پہ بھی نئی جگہ ہوتی تھی تو ہماری کافی اور بھی جیولوجسٹ تھے اور سب نے یہ کارے کیا تو اب اس میں کیا تھا کی اتنا سارا ڈیٹا ہر پاس آنا شروع ہو گیا اور رات دن ہم یہ کارے کرتے تھے اور تو میں نے ایک موڈل بنایا تھا اکرینسن مومنٹ آف پورا ہیمالیاز کا یہ لڈاک ہے یہ لے ہے اور یہ اندر سوچا زون آگیا اور اس میں یہاں پہ ہماری چاروں زونز بھی کور ہو جاتی ساتھ میں نے ہائیڈرو سٹیٹی گرافک زونز بنا کے اس کا پورے کا پورا وہ کیا تھا موڈل بنایا تھا اکرینسن مومنٹ آف گراؤنڈ ووٹر ریسورسز ان اٹائر ہمالیاز اور یہ چائنا میں میں نے پہلی بار نائنٹی نائنٹی سکس میں پرستود کیا اور کسولی میں بھی پانی نکالا تھا تو یہ بریگیڈیر کسولی اس ٹائم مینند تھے تو انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا کام اور اس کے بعد یہ ہمارے کیبینٹ میرسٹر اب بن گیا لیکن اس ٹائم تو نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی ہمارا ہمارے کو یہ ایک سرمنی میں سرہا تھا اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو میں نے پھر کیونکہ میرا دماغ تھا کہ میری ساتویں زون بھی ہے چھ زون ہماشل میں تھی ساتویں زون میری جو ہائیڈرو سٹیٹک گرافک کی تھی وہ ادھر تھی تو میں نے جلدی جلدی یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ میرے کو سب سے پہلا پروجیکٹ جو میں وہاں سے آیا تو میرے کو ملا تبتیوں کا امپورٹنٹ ہے اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے کو وہاں پہ ملا تو یہاں پہ جو یہ نہیں بتاتا تھا اساہا میں کی طبتند انڈیا میں اور طبتھ کا ہاں پہ میرے کو طبتیوں کے لئے پروڈیکٹ ملا ب Immer truth تبتی میں ملا تبتی نہیں تھی میرے کیا joka پا ہے آپ میں تامتنے کے لئے ITZ تھی ، اب وہá دکھز تھی لات میں کنا ہے ک mossi آج تو جب میں نے بھی وہاں تستڈیا اور یہ سونم لنگ لٹھز سٹلمنٹ ہے تو وہاں کے جو میں ان سے ملا یہ حضوری نے اس دلائل اللہ کی جو میں نے ساری کہانی وہاں پہ پڑھی تو تین ہزار آٹھ سو تبتی ہیں جو یہ لڈاک میں سٹل تھے سورم رنگ سٹلمنٹ میں لیکن جب میں نے پوری کہانی سمجھی تو یہ نائنٹین فٹی نائن میں جب چائنہ نے تبت پہ اٹیک کیا تھا تو یہ دلائل اللہ جی وہاں سے مریکولس لی بھاگ کے آگے تھے بچ گئے تھے نہیں تو ان کا تو چائنہ کا تھا کہ ان کو مار دو بچارے اب یہ دیکھئے اب ایک راجہ ایک کنٹری کا راجہ کس طرح سے مائی گریٹ کر رہے ہیں چلتے چلتے ان کے پاس یہ یہ ہتھیار تھے میں رکھر ڈنڈیاں اور یہ سب چیزیں تھی تلواریں تھی یا کچھ اور ہوئیں گے یا گھوڑے ہوئیں گے اور اس اس طرح سے یہ چائنہ جیت گیا تبت اور یہ ہمارے جو اس ٹیم پرائم منسٹر تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا پر ان کو تو ویلکم کر دیا لیکن یہ نہیں بلہ کی ایکسپینشنیزم ایس نوٹ دہ آرڈر آف ڈے جو آج ہمارے پرائم منسٹر بول کے آئے وہاں پہ تو یہ میپ ہی ہے چائنہ کا صرف اتنا پورچن ہے ہمارا یہ دیکھئے یہ میان مارا ہے ہمارا کوئی بھی پارٹ چائنہ سے کبھی بھی نہیں لگتا تھا صرف یہ دلائلہ مہ پہ اٹیک کر کے انہوں نے پورا طبت ہتھیا لیا اور کیسے بچاروں ایک بندوق کی گولی بھی نہیں چلی ہے اور انہوں نے پورا طبت ہٹیا لیا اور پوری دنیا نے صرف یہ ہی کہا دے اسکیپ دیکھ راکڈ دہ ریڈز ملک چائنہ کو راک کر دیا اس نے اور اس سے زیادہ کوئی ریاکشن نہیں تھا پوری دنیا کا اور جس کا خامیازہ آج پوری دنیا بھوگت رہی ہے چائنہ کے اس پر پھر میری جرنی شروع ہوئی اور میں نے سنکلپ لے لیا کہ میں تبتیوں کو پانی نکال کے دوں گا اور یہ میں پہنچا ہوں وہاں پہ جب دیکھا تو یہ پورا چائنہ بارڈر ہے یہاں پہ اب تبتی بارڈر تھا پر اب چائنہ نے اس کو کر لیا ہے تو ان کے پاس جو بھی سولیشنز ابھی تک ان کو بتائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ آپ سندو ندی سے پانی لو اور آپ کو وہ مل جائے گا پر جب میں نے سندو ندی کو سٹڈی کیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ سندو ندی ہے یہ زانس کا ندی ہے تو یہ جولائی کے مہنے میں سلٹا جاتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے یہ پانی یہاں پہ دونوں ندیوں کا ساب رہتا ہے پھر یہ سارا کا سارا جمنی شروع ہو جاتی ہے جس کو چادر ایکسپیڈیشن بولتے ہیں اب میں نے جب ان کو بولا کہ یہ میں پانی یہاں پہ نکال دوں گا جتنے بھی ان کی جگہیں ہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا تو پھر میرے کو یہ نو واتر نو منی کنڈیشنز کرنی پڑی اور پھر جب ہم گاڑی لے کے آ رہے تھے اور انہوں نے ہمارے کو بول دیا کہ ٹھیک ہے آپ کریئے اس کو تو جب ہم گاڑی لے کے یہاں سے آ رہے تھے تو یہ دراز کا ایریا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یوں آر انڈر انیمی سرویلنس سرویلنس آبزرویشنز تو مرد پاکستان یہاں پہ پہاڑیوں میں تھا تولولنگ اور ٹائگر ہل اور یہ بڑی مشکل سے یہاں پہ گاڑی آئی پھر کام کیا ہم نے اور دو ہزار آٹھ تک آہ مرد نائنٹین نائنٹی ایٹ تک پوری طبطن کمیونٹی کو ہم نے پانی مہیا کرا دیا پھر یہ طبطن پرائم منسٹر تھے اس کے بعد ہمارے کو یہ انہوں نے وہ سمانت بھی کیا اور تھوڑا سا اور پھر میرے کو پروجیکٹ وہاں پہ تھے کام کرتے تھے کیونکہ ائر فوس کی کافی سہائیتہ تھی تو تو انہوں نے میرا پہلا پروجیکٹ جو تھا آرمی کے ساتھ وہ ائر فوس کے ساتھ تھا یہ لے ائر پورٹ کے لئے کر رہے ہیں یہ ونگ کمانڈر خان اور جب میں یہ کر رہا تھا تو ائر مارشل یہ لے ائرپورٹ ہے تو ائر مارشل پٹنی آئے وہاں پہ اس ٹائم دلے سے کہ تم نے کیا کیا ہے تو ایجسٹ وڑلہ ہم تھا ایجسٹ وڑلہ ہم تھا ایجسٹ وڑلہ ہم تھا اور یہ کوسٹنگ دیکھیں اب کتنا فرق آ جاتا ہے جب آپ جیولوجسٹ کی طرح ایک آئی یوز کرتے ہیں اپنے ریسورسز تو آٹھ پچاس لاکھ کا پروجیکٹ ہم نے وہ میرا خیل آٹھ لاکھ میں ختم کر دیا تھا تو اس طرح سے وہیں پہ گراؤنڈ وارٹ اور یہ سب سے بڑی بات ہے پھر انہوں نے بللا یہ سی اچین کا سیکٹر ہے یہاں پہ ساری سی اچین کی ائر فیلڈ ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ سردیوں میں پوری کی پوری پائپ لائن اس کے نیچے سے آتی تھی تو یہ پائپ لائن پھڑ جاتی تھی اور یہ سارا کا سارا بمپی ہو جاتا تھا تو شیوک نادی سے نکال کے یہاں پہ لگایا ہم نے اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی ان کو پرابلم نہیں آئی گراؤنڈ وارٹر ان کو دے دیا پھر عبدالکلام جی کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا تھا یہ نائنٹی نائنٹی نائن میں تب یہ سائنٹیفک ایڈوائزر تھے پرائی میسٹر کے اور اس کے بعد یہ پرائی میسٹر پریزیڈنٹ بن گیا انڈیا کے لیکن فیلڈ ریسرچ لیپورٹری کا ان کا ویژن تھا کہ ہم کیسے اس کو سفیشنٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے بڑی ہرڈل ان کے پاس یہی آ رہی تھی ڈاکٹر پانڈے تھے اس نے ان چارج اس کے تو یہ کہتے تھے جب بھی ہم پائیپلائن بچھاتے تو سلٹ آ جاتی ہے تو ساری پائیپلائن میں سلٹ بھر جاتی تو ہم نے وہیں پہ ان کو پانی نکال کے دے دیا اور اگری کلچر پڑکشن جو تھی ان کی پچاس پرسنٹ پہلے سال میں بھی انکلیز ہو گئی تو یہ گراؤنڈ وارڈر کا ایک جنی رہی ہے پھر میرے کو سیاچین دیکھنا تھا تو یہ بھی ایک سٹوری ہے تو یہ اپنے کیپٹن بھوپر آئے ہیں میجر بھوپر ہیں فائنسٹ آفیسر آف انڈیان آرمی تو ان کا بھی یہ لیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ پانی جو میں وہاں پہ گیا ہے یہ میرے کو لے کے گئے وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا یہ وہ نہیں ہے ملکہ یہ سارے کا سارا ایسے جم جاتا تھا پانی اور جب ان کو بولا کہ پانی پلانا ہے تو ایسے سلیاں لے کے آتے تھے یہ سیاچین گلیشر کی سلیاں ہیں اور ان سے یہ ملٹ ہو کے پانی ہم پیتے تھے تو میں اپنی جورنی بتا رہا ہوں اور یہ جتنی بھی جتنی سائٹس ہیں ساری یہ بھی اب جیو ہیریٹیج سائٹس بن سکتی ہیں کیونکہ یہ بیس بیس سال ہوگے ان کو پانی ہم نے مہیا کرا دیا تھا اور آج تک یہ چل رہی ہیں اور گراؤنڈ وارٹر کیسے یوز کیا جاتا ہے اور کیسے ڈویلپ کر کے آپ اس میں اس کو ایک سسٹینیبل سولیشن دے سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ہائیڈرولوجی جیو ہائیڈرولوجی کا ایک پارٹ بن سکتا ہے جیو ہیریٹیج کا اس کا جو ہمارے فورٹس ہیں یہاں پہ اور کیسے کیسے بیڈشز نے بھی ڈویلپ کی اس کے بعد کیسے دورہ سے گراؤنڈ وارٹر ڈویلپ ہو کے تو سیاچین میں بھی ہم دراس میں پھر موقع ملا دراس میں پانی نکالنے کا اور پھر تب تک یہ کارگل کی لڑائی ہو چکی تھی یہ کارگل وار میموریل ہے اور یہ وکرم بطرہ جی ہیں یہ دل مانگے مور اور ان کی وہ جو بات تھی اس نیم یاد آ رہی تھی کہ جاؤں گا اور آؤں گا ترنگے میں لپٹ کے آؤں گا یا وہاں پہ جھنڈا لہرہ کے آؤں گا تو یہ بہت انسپائرنگ چیزیں تھی اور میرا صرف یوگدان یہ رہا ہے کہ میں نے اس ٹائم جا کے وہاں پہ پانی نکالا تھا گراؤنڈ وارٹر پوری آرمی کے لئے بھمبرڈ میں نکالا تھا اور ایسے کرتے کرتے ایک جگہ ہمارا یہ سب سے انچا آرٹیشن کنڈیشن آ گئی اور پھر وہ نام گینیس بک میں بھی آ گیا اور یہ انیس سو باسٹھ کی لڑائی میں بھی یہاں پہ بھی ہم جگہ میں ریزنگلا میں موقع ملا تھا تو آرمی کے ساتھ سب اب یہ پینگوں گا ہے ادھر بھی ٹینشن اس سیڈ تھی ہم نے ادھر کو پورے میں آرمی کے ساتھ کارے کر کے پورا اس ٹائم پانی مہیا کرایا تھا تو گراؤنڈ وارٹر ایکسپوریشن کے قارن کافی اور یہ انڈیا ٹوڈے نے ایک بار پورا آرٹیکل دو بار تین بار انہوں نے کور کیا ہماری سٹوریز کو ڈیفرن 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 پھر ایک بار اپنے دھمل صاحب بھی آئے تھے یہ نڈڈا جی بھی ہیں تو یہ میں اور جی سنیتا ناران جی انہوں نے پورا ہم نے ایڈریس بھی کیا تھا پھر انہوں نے میرے کو وارٹر مینجمنٹ بورڈ کا کچھ میمبر بھی بنا دیا تھا گراؤنڈ وارٹر ایتھورٹی کا ہے اب یہ جو تھا یہ سارا کا سارا سفر بہت انٹرسٹنگ رہا ہے تو فور لیننگ نے پھر میرے کو ایک بار پھر تھوڑا سا مجبور کر دیا کرنے کے لئے سوچنے کے لئے اب اس میں جب فور لیننگ شروع ہوئی تھی اور بیچ بیچ میں بھی جب بھی یہ لینڈ سائی جاتی تھی تو اتنی زیادہ ہمارے کو فوسلز مل گئے میرے پاس پورے کا پورا رکھنے کے لئے وہ ہو گیا تو میں نے اب اپنا کیونکہ پھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھا یا کہیں پہ بھی ایسی پوسیبلیٹی نہیں بن رہی تھی تو اور یہ دیکھئے یہ فور لیننگ کے قرارن کنسٹرکشن آف ہائی وی انسولین ڈسٹک پھر یہ پیڑ بیس ملین سال پرانہ ملا بچا نہیں کیونکہ وہ فور لیننگ میں آ رہا تھا پر اس کو اگر اس ٹرم توڑتے ہوئے اس کو ہم نکال لیتے پورے کا پورا سلاپ تو یہ کتنا بہترین میوزیم کا سپیسیمن بن سکتا تھا تو جو میرے سے بند پایا میں نے وہ سب بچایا ابھی ہے اب وہ اس کے لئے اپنے لیول پہ میں نے وہاں پہ ایک اب یہ بھی پھر دوسرا جب یہ سولن سے آگے والا سٹریچ شروع ہو گیا تو وہاں پہ میں ایک بار جا رہا تھا تو یہ پورے کا پورا سٹرومیٹلائٹ یہ سب سے اولڈیسٹ لیونگ اوگینزم ہے اگر آپ ہماشل میں دیکھیں تو کتنے ایج ملے ایک بلین ایئر سے لے کے آپ کو پرانہ پتھر ملتا ہے جو رامپور کے آگے ملتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے کو سولن میں ہی مل جاتا ہے کتنی ڈائیورس میں بیس ملین سال کی بات کر رہا تھا اور یہ ہے کم سے کم ہم پانچ سو سات سو اور ہو سکتا ہے ون بلین ایئرز کی اس کی اگر ڈیٹنگ ہو جائے گی تو اب یہ ملا ہی ہے سٹرومیٹلائٹ بلو گلین ایر لگے تو یہ آریجن آف لائف اتنے اتنے ہمارا پاس دھروار ہے کہ یہ پورے کا پورا ہم اب جیو ہریٹیج پھر میرا وہ ہی وشے آ رہا ہے کہ ہمارا پاس جیو ہریٹیج سائٹس ہیں اور یہ سارے کی ساری اگر ہم اکٹھا کر دیں ہیں تو کیسے ہم جیو ٹوریزن کو پروموڈ کرسکتے ہیں ایک 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 سائٹ ایک ایک پکھر๋ ایک ایک جب آپ ڈریو کر رہے ہو تو آپ کے پاس کبھی آپ سمندر میں جارہے ہو کبھی آپ کسی آرہک زون میں جارہے ہو کبھی آپ جیواثرمال مزول میں جارہے ہو کبھی آپ والکینوں سے تجھ کر رہyy ہو کبھی آپ ٹھلڈنگ کے آ آ رہے ہو کبھی آپ Eye Seeds میں جارہ에요 کنہار ساری آئیسیس میں آئیسیس ویالی سے بھرا وہ پڑا ہے تو وہاں کے سارے اگر ہم انویسٹیگیشن شروع کریں تو ساری کلائمیٹ چینج کی ساری سٹڈی ہوں وہاں سے کر سکتے ہیں کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سارے گلیشیس تھے سارے گلیشیل ویالیز ہیں تو اب آپ لائم سٹون کی ہمارے یہاں پہ کتنی اچھی مائننگز ہیں مائننگ کتنی اچھی ہے یہاں پہ ان میں بھی کتنے اور ہر لائم سٹون تو جتنے وہاں پہ ملتے ہیں کچھ ایسا لاؤ بن جائے کہ بھائی ہے جو بھی ہم بند نہیں کرانا چاہتے کوئی بھی چیز اس میں وہ میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی چیز ڈیولیمنٹ ایل اکٹیوٹی اور یہ بند کر لیں لیکن اگر مل رہا ہے تو اس کو پریزرو کر لیں اور پریزرو کر کے اس کو ہم اگر اپنی جنریکس جنریشن کے لیے ہماری تو جنریشن بیٹھ گئی پورے ستر سالوں میں کوئی بھی میوزیم ہم ہیمارچل میں دھنکہ جیولوجی کا نہیں بنا سکے اپنی زیادہ فوسیلیز ورث ہم نے ڈوٹا دی ہے اپنی ساری یہ بڑا دکھ کی والا لگتی ہے لیکن اب میں نے بنایا ہے اپنے بلگوتے پر تھوڑا سا بنانے کی کوشش کیا ہے اس کو اور اب پریزرو کر رہے ہیں تو یہ اب یہ جیو ہریٹیج اور کلچر ہریٹیج آلموس سیم ہے مطلب جیو ہریٹیج مطلب is derived from جیولوجیکل ہریٹیج اگر جیولوجیکل ہریٹیج اب دو طرح سے ہو سکتی ہے نیچرل ہو سکتی ہے اور مینمیڈ ہو سکتی ہے اب مینمیڈ کیسے ہو سکتی ہے ڈیمز بن گئے جیو تھرمال ریسورسز کو ہم نے ڈویلپ کر دیا وہ بن گیا روڈز اچھے بن گئے اب جو یونیسکو نے جو ہریٹیج ٹرین کا وہ بنایا ہے ٹریک تو سو سال پہلے بنا ہوا ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ ہریٹیج ہے کیسے بنایا کیسے وہ کیپٹن بڑھوگ نے ایک ٹرنل کی الائنمنٹ خراب ہو گئی تھی اتنی اتنی وہ کمیٹمنٹ ہوتی تھی آپس میں کی ایک ٹرنل کی الائنمنٹ خراب ہو گئی تو انہوں نے ساری کی ساری وہیں پہ سوسائیڈ کر لیا کیپٹن بڑھوگ بھالکو جی نے کیسے وہ میوزیوم بنایا تو یہ سارا کا سارا جو ایک سینیریو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اب آپ دوارہ سے جب اب میں کسولی جاتا ہوں تو میرے کو پھر وہی آتی ہیں یادیں جب ہم چنڈگر سے چلنا شروع ہوتے ہیں تو پہلے یہ ساری کی ساری ایسے لگتا تھا یہ یہ کسولی ہے لیکن اب یہ جو ہے یہ ساری سباتو فارمیشن ہے یہاں پہ میرین انوائرمنٹ تھی کوسٹل انوائرمنٹ آگئی اس کے بعد بیچ انوائرمنٹ آگئی اور یہاں پہ مین بانڈری یہ پھر اس کے بعد لینڈ انوائرمنٹ آگئی ریورز آگئی جہاں پہ ہمار کو بہت سارے فوسلز ملتے ہیں کسولی کی ہلز ہیں یہاں پہ سارا کا سارا سیکوینس ہمار پاس سامنے آجاتا ہیں اور یہ مین بانڈری فالٹ ہیں اگر اہت کو ایک کبھی کوئی اس ریجن میں آنا ہوگا یہاں پہ آئے گا یا یہ سورجپور ثرسٹ میں آئے گا سورجپور ثرسٹ اور یہ مین بانڈری فالٹ کے بیچ میں آئے گا اور یہ مین سینٹرل ثرسٹ آجائے گا یہ تھوڑا سا ادھر جو اس کی دوسری بانڈری آجاتی ہے تو آپ سب کچھ یہاں پہ نوڈ کر سکتے ہیں اب جب ہم پھر واپس کسولی میں جاتے ہیں تو یہ کسولی سینسٹون آتا ہے اور اس کی فوٹھلز میں مانکی پائنٹ کی فوٹھلز میں یہ دیکھئے یہاں پہ سارے کی ساری پھر کہانی آتی ہے یہ سرسوتی سیویلائزیشن کی اور یہ کیسے جوڑی ہے کہ جو گھگر نکلتی ہے وہ اپروکسیمیٹلی یہیں پروانوں پنجور سے ہوتے ہوئے کالکہ سے ہوتے ہوئے ساری نکلتی ہے اور یہ جوائن کرتی ہے اس کو تو ہمارا کئی نہ کئی اس سے بھی لنک بیٹھ جاتا ہے یہ سارا سرسوتی سیویلائزیشن سے بھی یہ فوٹھ ہمارا کو بتاتے ہیں کہ کتنی سسٹینیبلٹی اب یہ فوٹھ سے نظر نہیں آتا ہے کہ یہ ہے یہ فوٹھ سے نظر آتے ہیں کہ کیسے یہ کھنڈر نہیں تھے یہ کیسے انہوں نے اتنا بڑا سمنٹ کا سٹرکچر بنا یہ سمنٹ تو یوز کرتے نہیں تھے اس لیکن کیا یوز کرتے تھے جو یہ اتنے کھڑے ہیں آج اگر آپ بات کریں گے سمنٹ کی تو بولیں گے وہ پچاس سال ستر سال تک اس کی ایج ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو بلڈنگ کو ڈیمولیش کرنا ہوتا ہے یہ ہزاروں سال تک ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی اگر ابھی بھی ان کی کچھ مینٹیننس ہو جائیں تو ہم کافی اس میں جیو ٹوریزم پرموٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو نولیج ہے ہماری یہ واست نولیج ہے یہ بھی ہماری انٹیلیکچول نولیج ہے یہ بھی انٹیلیکچول ہریٹیج ہے یہ بھی ہماری کو دیکھنا ہے کسولی کی سڑکیں اب سڑکیں نہیں ہیں یہ سینسٹو نہیں رہ گیا اب یہ ہے سسٹینیبیلٹی کی سو سال ہوگے ان سڑکوں کو بنے ہوئے آج بھی یہ سڑک ویسی کی ویسی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کی کیسے ہم جیولوجیکل نولیج کو اب سسٹینیبیلٹی کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہیریٹیج مارکٹ بن گئی ہے اور ہیریٹیج روڈز بن چکے ہیں اب یہ سینٹرل ریسرچ انٹیوٹ تھا لیکن اب اگر یہ پورا کا پورا اپنا کارے کر رہا ہوتا تو آج یہ انٹیوٹ یہ پہلے تھا انٹیوٹ آف وائرولوجی اینڈ ایمیونالوجی تو وائرولوجی سے آپ سمجھ سکتے ہو آج یہ اگر دھنگ سے ریسرچ کر رہے ہوتے یہ انٹیوٹ تو یہ کرونا کا یہی سے ہم سمادان ڈھونڈ رہے ہوتے لیکن یہ یہاں آج پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ریسرچ کے نام پہ تو ہمارے کو یہ دیکھیں کتنی آنکھ سے ہیں سینسٹون ویڈاوٹ آئیڈن اور ویڈاوٹ سمنٹ ہمارے پاس یہ بریجز بنے ہوئے ہیں اور یہ بھالکو جی کی بطولت یہ ریلوے ٹیک ہمارا بنا ہوا ہے تو یہ ایک بہت ہریٹیج چیزیں ہیں ہمارے کو ڈھوڑنے کی اوشکت ہے اور یہ جو فور لیننگ ہو رہی ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں اپنی جو ریلوے ٹریک بنا تھا ہمارا تو ایک دم یہ سارا کا سارا ہم ایک دم کمپیر کر سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے اگر یہ دس دس پٹ ریٹیننگ وال نہ لگاتے اور جیولوجیکل انویسٹیگیشن کرتے تو ہم ویسے کا ویسا اس کو ہریٹیج بنا سکتے تھے جیسے وہ انگریزوں نے سو سال پہلے بنایا تھا پر ہم یہ آئیڈیا بڑا اچھا تھا لیکن ہم وہ جیولوجیکل نولیج نہ یوز کرتے ہوئے ہم وہ کہیں اس کو ہریٹیج ڈوڑ بنانے میں مس کر گئے ہیں لیکن اور آنے والے ٹائم میں یہ سارا ہمارے لئے ڈیزاسٹر بن سکتا ہے اب یہ دیکھیں کیسے یہ سارا کا سارا سلائیڈ کر رہے ہیں لیکن ہو جائے گا سٹیبل لیکن کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں اب سینسٹون ایک چھوٹا سو دھارن دیتا ہوں یہ سینسٹون ہے سارا اس میں اتنے فوصلز ہیں یہاں پہ یہ سارے پیڑوں کے فوصلز تھے یہ دھرمپور سے تھوڑا سا پہلے ہیں اب یہ سینسٹون کو کاٹ رہے ہیں اور پھر سینسٹون کی دیوال لگا رہے ہیں یہ کونسی سمجھداری ہے یہ میری سمجھ سے بلکل باہر ہے بات یہ دس فٹ کی کٹائی بچ سکتی تھی یہاں پہ اگر تھوڑا سا جیولوجیکل یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا بچ سکتا تھا یہ تو اب واپس جیو ہریٹیج پہ بات پہ میں آتا ہوں کہ پہلے بہت اچھی نیوز بھی آ رہے کی بیچ بیچ میں کہ کسولی ٹو گیٹ این ایڈر جیو اٹریکشن اٹریکشن جیو پاک اس کے بعد ہیمارچل جیو پاک گٹس نارڈ پھر کنٹونمنٹ بورڈ نے بھی دے دیا کہ ہاں سب کچھ صحیح چل رہا تھا پھر انجی ٹی کہیں پہ آگئے اور یہ سارا کا سارا پتہ نہیں کس کی ریسکیو کرنے آئے ہیں یہ ہالس کنسٹرکشن اور اب یہ ہو گیا کہ اب تو یہ پھر لاسٹ میں یہ نیوز پہ پتہ لگی تھی جیو ہریٹیج میوزیم پروجیکٹ پھر کسولی سکریپٹ کیوں کیسے اس کا کوئی لوجک نہیں ہے مطلب without any geological investigation you are just playing with the cards I don't know why پھر اب میں نے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے یہاں پہ تھوڑی چی جگہ تھی دھرمپور سے چار کلومیٹر دور اس کا نام ہے ڈھنگیاری اور میں نے یہاں پہ میوزیم بنانا شروع کیا یہ بلڈنگ اب یہ یہ بن چکی ہے almost complete ہے اور یہاں پہ ہم اس کو earth science center کا نام دیا ہے اس کو ایک چھوٹی شروعات کی ہے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو بڑے وکھیات روپ میں لے جائے اور اب یہ ایسا بن چکا ہے یہ ہم نے بھی سینسٹون کی آرکس بنائی ہیں یہاں پہ اور اس میں ہم یہاں سارا ڈسپلی کریں گے کہ ایک ایک چیز تاکہ کوئی ایک ایک فوصل یہاں پہ بتائے گا ایک دیواروں پہ ہوئے گا سب کچھ لیٹسٹ چیز ہم بنائیں گے اور اس میں state of art کی ورلڈ دنیا سے دیکھنے آئیں گے اس کو چیز کو چھوٹا سا بناؤں گا لیکن بہت اچھی چیز بناؤں گا تاکہ ہم اپنے کلچر کو اپنی جیو ہیٹیج ویراست کو جو ہیمالیز کی اتپتی کے بارے میں ہمیں اتنا یو بتائیں گی وہ پوری کی پوری ایک کہانی کی ہمالیز کی اتپتی کیسے ہوئی فوصل وہاں پہ رکھے جائیں گے اور ایک ایک بچے سے انٹریکٹیو سا وہ ایک کہانی کے روپ میں جب وہ نکلے گا وہاں سے بچہ کوئی بھی آئے گا چوتھی پانچویں کا بچہ بھی آئے گا وہ سارے کے سارے راکس پہچانے گا کونسا راک اگنیس ہے کونسا سارے سارے راکس ہم اس میں دکھائیں گے اور وہ بچے کی پوری جانکاری میں رہیں گے اور پھر جب یہاں سے وہ جائے گا تو وہ کسی کو بھی بتا سکتا ہے کہ ہمالیز کی اتپتی کیسے ہوئی تھی اتنا سمپل ہم طریقے سے یہاں پہ بنائیں گے اور ایوریٹھن بھی بھی بیسٹ آن فوسلز راکس اور اس کی انوارمنٹ کو کیسے لنک کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو اپنی کہانی میں بتایا پھر اس میں ہم ایک وارٹ ریسرچ انسٹیوٹ بھی بنائیں گے تھوٹا سا سل ہوئے گا لیکن اس میں پوری ہسٹری آف وارٹ دولیمنٹ کیسے ہمارے جب انگریز نہیں آئے تھے تو ہمارا جو گراؤن وارٹ سسٹم کتنا ایفیکٹیو تھا اس کی ریسرچ کتنی ایفیکٹیو تھی کیسے وہ سارا کا سارا یہ آر انڈی کرتے تھے وہ سارے کا سارا بھی اس میں ایک چیز ہوئے گی جو ہماری تریڈیشنل وزڈم جس کے قارن میں ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ ہم نے سیاہ چین میں بھی کارگل میں بھی اور درگم سے درگم اونچی سے اونچی پہاڑی میں بھی ہم کانفیڈنس کے ساتھ پانی نکالنے کا دم رکھتے ہیں تو وہ بھی ہوگا پھر ایک کلائیمیٹ چینج کا سنٹر بھی تھوڑا سا بناوں گا جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آدمی کا کلائیمیٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے man has nothing to do with climate change man has to do something with pollution we need renewable energy جو ہم جیو تھومل کی بھی بات کر رہے ہیں اس کی بھی ہم یہاں پہ تھوڑی سیل بنائیں گے جس میں وہ جانکاری پوری دی جائے گی کہ جیو تھومل انرجی کو ہم کیسے انڈیا میں ہم یہاں سے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کلائیمیٹ کا موڈل بناؤں گا کہ کلائیمیٹ چینج کی سائیکل ہم نے پہلے پبلش میرے پیپرز ہیں کہ وہ man made نہیں ہے man کا کوئی لینا دینا نہیں ہے global warming اور global cooling ایک نیچرل پرکریہ ہے وہ سارے کا سارا evidences ہمارے یہاں پہ ہماشل میں ہیں شملا میں بھی ہیں کنھیار میں بھی ہیں اور پورے لالس پتی میں ہیں تو پورے کا پورا یہ ایک transition ہمارے کو یہ study کرنے کی بات ہے اور یہ ایک بار ہم نے یہ study کر لیا تو water research climate geology اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ precious minerals ملتے ہیں limestone کی sandstone کی mining تو پہلے سے ہو رہی ہے لیکن نمک کی بھی mining جیسے ہمارے پاس یہاں پہ ہے اور precious stones کی mining جیسے پہلے ہوتی تھی ان کو وہی پنر جاگلیت ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی روپ میں کریں تاکہ وہ جو ہماری traditional wisdom تھا اس کو جاگلیت کر کے ہم جیو heritage کو promote کر سکیں یہ وشے رہے گا اور اگر گورنمنٹ سے ہم اپیل کرنا چاہیں گے جس میں development activity کو پہ ہمپل نہیں کرنا لیکن اگر کوئی fossil مل جاتا ہے تو اس کی وہ duty بنتی ہے کہ وہ جاکے ادھر وہ museum میں جمع کرا دے تاکہ وہ ہم دنیا کو دکھا سکیں اگر laws pity میں کوئی بندے fossils بیچ بھی رہے ہیں تو یا تو law بن جائے کہ وہ legally بیچ سکیں یا نہیں بنتا تو ان کو کہا ہے کہ وہ museum میں جمع کرائیں museum ان کو پیسے دے اور پھر وہ وہاں سے تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ we have to we have to think very seriously about this otherwise we have those valuable resources اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ R&D کرنے آتے ہیں کچھ بھی چھاپ دیتے ہیں وہ بھی government سے permission دے کچھ چھاپنے سے پہلے کچھ ایسا mechanism ہمارے کو یہاں پہ بنانا بڑے گا کچھ بھی آکے کچھ بھی Himalias کے بارے میں یا Himachal کے بارے میں اوٹ پڑنگ بات نہ چھاپ دیں تو اب آپ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ یہ جیو پاکس بنا دیں انٹیگریٹیڈ اپروچ ہو اپنا جیو اور بائیو ڈائیورسٹی کو ملا آکے بائیو ڈائیورسٹی کے ساتھ بہت پاکس ہیں لیکن جیولوجیکل ریسورسز کو اگر جیسے میں نے کہانی کے روپ میں بتایا تو آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے میں کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتا ہوں کئی بھی بھی چلا جاؤں تو میرے ساتھ پتھر ہوتے ہیں ہمیشہ اور جب آپ پتھروں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت ہی آپ ایک جیسے بھگوان کے پہلے روپ میں آجاتے ہیں بھو بھومی بھومی کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں گھگن وایو اگنی نیر بھگوان تو آپ ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ جیسے اب جہاں پہ فوسلز ملتے ہیں وہی پہ ایک میوزیم بنا دیں تو آپ کے پاس کیا ہوئے گا وہ کوئی بھی فوسل وہاں پہ بیچنے نہیں دے گا انوالمنٹ پنچائیت کی کر دیں جو بھی ریونی ہوا رہا ہے وہ سارا پنچائیت ہی ہینڈل کرے گی اس کو آپ نے ایک بار صرف اس کو پنچائیت کو یہ ہینڈ آور کرنا ہے پروموشنز کے لیے جو بھی کام کرنا ہے تو اس لیول کی ہمارے کو یہ جان کریں ان کو دینی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیں اور ایک ایک نکڑ میں جا کے ہم جیو سائٹس بنائیں جو ہریٹیج سائٹس بن سکتی ہیں کیونکہ فوسل ہر جگہ مل جاتے ہیں تو ایک ایسی جگہ میں بنا دیا اس گاؤں کا نام اس سے مشہور ہو جائے گا جیسے وہ سبتی میں ہو چکا ہے تو وہاں پہ لوگ جائیں گے فوسلز بھی ڈھونڈیں گے اور انوائرمنٹ کو بھی کریں گے تو اس طرح سے ایک جیو ٹوریزم کی پہل ہو سکتی ہے پھر ہمارے کو ایک یونیورسٹی بنانی ہے یا انسٹیوٹ بنانا ہے سائنسز کا water اور climate change کا کیونکہ یہاں سے ہم ایک نئی شروعات کریں گے کی آنے والے ٹائم میں کیا ہے کیا آپ کا جو global warming کا impact ہے تو ہم بولتا رہے ہیں global warming ہو رہی ہے ارے یہ man-made ہے یا natural اس کو چھوڑ دو global warming کا impact کس پہ ہونا ہے سب سے زیادہ ہمارے پاس revenue کا کیا سورس ہے آج hydel power projects وہ بھی ہم نے کیسے negotiate کی ہیں we could have been the richest state in India by this potential we have but I don't know what royalties we are getting it is just my we have to increase that royalties تاکی وہاں سے revenue جیادہ سے جیادہ آئے we don't have to be beggars you know asking for money we have the rich resources we have to reduce them judicially تاکی ہم اس کو ایک ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلائیں کبھی بھی ہمارا باست بہت سارے resources ہیں اس کو ہی ہم نے پتہ نہیں کیوں ایسا کم آنکھ رکھا ہے اب اس کا ایمپیکٹ سب سے زیادہ اگر اس میں تھوڑا سا بھی انرجی میں کمی زیادہ ہو جائے گی اس کا ایمپیکٹ ہماری اکانومی میں پڑے گا تو ہمارا کو ایک ایمپیکٹ study کرنے کے لیے earth science institute چاہیے جو water climate change impact ہمارے water resources پہ کیا ہو رہے ہیں اگر warming اور glaciers پہ گھل رہی ہیں تو اس کا ایمپیکٹ کس پہ ہونا ہے پانی پہ ہونا ہے پانی پہ کیا چل رہا ہے آپ کا hydral power projects یا آپ کے ندی نہ لیں تو ان پہ ایمپیکٹ ہوئے گا تو ڈریکٹلی وہ ہماری ایکانومی پہ تو یہ research کا وشی ہے ہمارا کو strongly اس کے بارے میں ہائر institute research کے چاہیے ہیں اور ہمارا کو یہ بہت اہم وشی ہے کہ یہ cultural integration تو آئی جائی آئی جائی کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنی دھرتی کے بارے میں جانیں جتنا زیادہ اس کے بارے میں جانیں گی اتنی زیادہ ہم اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو lastly میں ڈاکٹر کرمویر جی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کو موقع دیا اپنے وچار رکھنے کا اس سمواد کے ذریعے اور ہماراچل اکیڈمی آف آرٹس ان کلچر لینگویج کا جنہوں نے یہ پہل شروع کیا یہ بہت بہترین پہل ہے ایک پلیٹ فرم ملائیں ہر ہماراچلی کو ہماراچل کے بارے میں بات کرنے کا اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور وسترد کر دیں صرف آرٹ اور کلچر میں نہ رکھ کے اور بھی اسپیکشس میں جھوڑ دیں کیونکہ سب کچھ ہی جڑا ہماراچل کے ساتھ ہے تو میں آپ سب کو دھنیوا دیتا ہوں آپ نے اتنی آرام سے میرا یہ سنا اور نمشکر دھنیواد اچھا ہاں کوئی کوششن ہے تو میرے کو بتائیے پھر میں اس کو آنسر کر دیتا ہوں اگر کسی نے کوئی کوششنز یہاں پر دی ہیں تو میں وہ کو اگر کسی نے کوئی میسیج ہوگا رہا فیس بک میں دی ہیں یا کوئی جاننا جاتا ہے یا کوئی بعد میں میرے سے ایک سمپر کر سکتا ہے اگر کوئی ہوں تو میں وہ پھر ویسے کر دوں موسیقی 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 موسیقی